نمبر پانچ پر پاکستان کی سب سے گھماودار سڑک جو آپ کا سرچکرا دے لاوری پاس لوکل پاکستانے اس ماؤنٹن پاس کو ہیلز روڈ بھی کہتے ہیں یہاں ہر سال لگ بھگ گیارہ لوگوں کی موت ہوتی ہے لاوری پاس سب ہی پاسز میں سب سے خطرناک ہے اگر آپ پاکستان کے اس حصے کے کسی بھی ڈرائیور سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا لاوری پاس پر ٹرک چلانا سب سے مشکل کام ہے اور یہ موڑوں سے بھری بھیانک سڑک لدے ہوئے ٹرک سے بھری رہتی ہے یہاں کے ڈرائیورز کو سامان پہنچانے کی بہت جلدی رہتی ہے کیونکہ وقت پہ پہنچانے پر انہیں بونس ملتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے لاوریز میں زور کا میوزک بچتا ہے کبھی کبھی تو وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہیں اس دو سو چالیس کلومیٹر لمبے راستے کو ہمالین ماؤنٹینز کو کھوٹ کر بنایا گیا ہے یہ ریموٹ چٹرل ویلی سے شروع ہو کر ڈیر نام کے قصبے تک جاتا ہے یہ دنیا کے سب سے درابنے راستوں میں سے ایک ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے لوگ روڈز مانتے ہیں یہاں پر رہنے والے لوگوں کے پاس صرف یہی ایک روڈ ہے اس کے بینا وہ باہرے دنیا سے بلکل کٹ جائیں گے ایلکس ٹیڈ میں ان کچھ ویسٹنلز میں سے ایک ہیں جو اس روڈ پر ڈرائیونگ کر چکے ہیں یہ بیوٹیفل تو ہے پر بیوٹی این بیس والا ماملہ ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پاس پر ٹرک چلانا یہاں کے گاؤں والوں کے لیے روزی روٹی کمانے کا ایک ماتر طریقہ ہے یہ اپنی جان کو ہر روز خطرے میں ڈالتے ہیں یہ روڈ سٹیپ پتلی اور بہت خطرناک ہے اس میں ایک کے بعد ایک موڈ آتے ہی رہتے ہیں اور ساتھ میں چڑھائی بھی اتنے سارے موڈ ہیں کی کچھ دیر میں سر گھومنے لگتا ہے کچھ ٹرکرز یہاں پر کمائے گئے پیسوں کو اپنے ٹرکس کو بہت اچھی طرح سے سجانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اپنے ٹرکس کو بہت شوق سے سجاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جتنا اچھا ٹرک لگے گا اتنے ہی اچھے وہ بھی لگیں گے ڈیکوریشن کی وجہ سے کچھ ٹرکس کا وزن آدھا ٹن تک بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹرک کو چڑھائی پر اور ٹیکھے موڑوں پر چلانا اور مشکل ہو جاتا ہے یہاں سٹائل کو سیفٹی سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے سڑک کے ایک طرف گہری کھائی ہے اور جب یہاں دو ٹرک آمنے سامنے سے گزرتے ہیں تو دونوں یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ سڑک انہیں سنبھال لے لاوری پاس کے ڈرائیورز اپنی جان ہتھیلی پر لے کر چلتے ہیں مجھے تو سوچ کر ہی ڈر لگنے لگتا ہے